بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیر کریے سے اپنے گھر میں آباد خوش ہوں گے انشاءاللہ سے ہمیشہ خوش رہیں آپ میری دعا ہے آپ کے لئے آج میں یہ چکن ویجی چیز رول کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی یونیک بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ سنیک کے طور پہ بھی آپ چائے کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی یہ بیسٹ آئیڈیا ہے دینے کا اور یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب آئل لیا ہے چکن کی ویڈیو انگریڈینٹس ڈالتے ہوئے میں نہیں بنا سکتی بنا سکی سوری اور میں نے اس میں چلی سوز، سویا سوز، ٹو ٹیبل سپون اور لسن کا پیسٹ، ون ٹی سپون، پیسی میرچ، نمک، چکن پاورڈر میں نے یہ سب ایڈ کر کے ون ٹیبل سپون آئل میں رکھ دیا ہے بیسٹ جو کچن میں ہمارے مسالے ہوتے ہیں عام وہ ہی ہے اس میں صرف ٹکہ مسالہ آپ ایڈ کر لیں اگر آپ کو اس کا فلیور پسند دے تو میں اس کو کوئلے کی سموک دوں گی انگریڈ پر اس کو میں نے ٹکہ فلیور دیا ہے اس لیے آپشنل ہے اگر آپ دینا چاہے تو میں نے کورٹر کپ کے قریب اس میں پانی بھی ایڈ کر دیا اور ڈھک کے اس کو چکن گلنے تک پکاؤں گی تو یہاں جی چکن یہ تیار ہو گیا ہے پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور چکن ہمارا سوفٹ جیوسی ٹینڈر ہو گیا ہے تو اس کو میں کوئلے کی سموک دے دوں گی یہاں میں نے ایک عدد کوئلہ دہکا لیا تھا اور اس کو کسی چنی میں رکھ کر آپ ایسے کوئلے رکھ کر اور اوائل اوپر ہلکا سا ڈالوں گی اور اس کو جلدی سے کور کر دوں گی تقریباً تین چار منٹ کے لیے اور اس میں کوئلے کا اچھا سا سموک آ جائے گا تو یہاں میں نے کچھ یوں ویجی لی ہے کیپسی کم ہے میرے پاس جتنی آپ کو پسند ہو اور ڈال لیں میرے پاس تقریباً ایک بڑی تھی اور کچھ بریٹ کے سلائس ہیں یہ کیپسی کم ہے بریٹ کٹی ہوئی اور بیبی کونچ ہے اور یہ چکن ہے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور یہ موزریلا اور چٹر چیز میں مکس کر کے اس میں ڈالوں گی اور دو سے تین عدد انڈے ہیں میں نے پھینٹ لیا ہے ان کو اور ان کے میں کورنل کٹ کر کے ان کو میں بیلن سے ان کو میں بیلن سے بیل لوں گی پتلا کر لوں گی یعنی کہ تھوڑا سا اور نیکسٹ آپ کو سٹیپ دکھاتی ہوں اس کے کورنل کٹ کر کے اسی کا میں بریٹ کرمز بنا لوں گی یہ ویسٹ بھی نہیں ہوں گے یہ ساری بریٹ تقریباً میں کٹ لوں گی ایسے ہی نائف کی مدد سے اور اس کے میں بریٹ کرمز بنا لوں گی اس کو آپ بلینڈر میں ڈال کر بھی بریٹ کرمز بنا سکتے ہیں یہ آپ چوپر میں بھی بنا سکتے ہوں اور اس کو فلیٹ کر لوں گی ایسے بیل کر سلائس کو آپ یہ بری بریٹ لے لیں یہاں پہ تو اچھے خاصے رول بڑے بن جاتے ہیں ایسے چھوٹی بریٹ نہ لیں بری بریٹ لیں سینویچ والی تو وہ فولڈ ہو کے بڑے اچھے سے رول بن جاتے ہیں آپ چکن بھی نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نا پسند ہو تو خالی ویجی اور چیز بھی ڈال سکتے ہیں چکن پسند ہے تو چکن ڈال لیں آپ یہ آپ کی مرضی ہے ساری تو یہاں جی میں نے سب ویجی چکن اور چیز کو مکس کر کے یہ امیزہ تیار کر لیا اور اس کو بھی میں نے فلیٹ کر لیا ہے بیلن سے اور یہ ایک ایک سپون میں ڈالتی جاؤں گی کونٹٹی آپ جتنی مرضی رکھ لیں میں ون ٹیبل سپون تقریبا چمچ سب بریٹ میں ایسے ڈال کے رول کرتی جاؤں گی آپ پانی کی مدد سے چاروں کونوں پر اس کے پانی لگا لیں ورنہ انڈہ بہت لگے گا یہ اسی طرح پھر فولٹ کر لیں آپ ایسے پانی لگا کر یہ بالکل ایسے بند ہو جائے گا اور اس کو انڈے میں پھر ڈپ کر لیں اور یہ جو بریٹ کے کورنن میں نے کٹے تھے یہ میں نے اس کو مکسر میں ڈال کر اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو یہ بریٹ کرمز بن گئے ہیں اب اس میں میں بریٹ کرم لگا دوں گی اور ایسے ہی سارے رول تیار کر لوں گی یہ رول بہت ایزی اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور جب فرائی کریں بہت کرسپی اوپر سے اور اندر سے چیزی بہت مزے کے بنتے ہیں بچوں کو بہت ہی پسند آتے ہیں سنیک پہ بھی آپ چائے کے ساتھ یہ لے سکتے ہیں سنیک کے طور پر بس یہ ایک ایک چمچ آپ رکھتے جائیں اگر امیزہ آپ زیادہ رکھیں گے تو یہ بریٹ پھٹ بھی جائے گی بس کونٹٹی آپ اتنی رکھ لیں یہ چاروں کونوں پہ آپ اس کے پانی لگا لیں پانی سے بہت اچھا یہ لوگ بند ہو جاتا ہے اور انڈے میں ڈپ کر کے آپ بریٹ کرمز لگا لیں اس کو فروزن کر کے رکھ لیں جب بھی دل کریں آپ کا آپ نکالیں اور فرائی کریں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہ سبھی رول میں ایسے تیار کر لوں گی تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبھی رول میں نے تیار کر لی ہیں اور ایسے ہی فروزن کر دوں گی ان کو پھر یہ چپکیں گے نہیں اور پھر کسی کنٹینر میں نکال کر ان کو رکھ لوں گی تو یہ دیکھیں جی آپ میڈیا مارک پہ فرائی کر لیں آئل گرم ہونا چاہیے پھر آپ اس میں یہ اپنے فروزن رول ڈالیں اور بہت یقین مانے بن کر یہ تیار ہوئے تھے بچوں کو بڑوں کو بہت پسند آتے ہیں اندر سے چیزی ایسے اور بہت مزے کے لگتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہوں گی اچھی لگتی ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اسی سے میری ہر نیو ریسپی آپ تک پہنچے گی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں آپ اپنے گھروں میں اللہ کی حفظ و ایمان میں رہیں ہمیشہ میری دعا ہے آپ کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ